بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھی تل کی فصل کے اندر گھاس اس وقت نظر آ رہا ہے جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں ہمارے کاشکار دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا کس طریقے سے کنٹرول حاصل کیا جائے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جیسے کہ ایٹسٹ وغیرہ بھی نظر آ رہی ہے اور دوسری نوکلے پتوں والی گھاس نوائے جڑی بوٹیاں وہ بھی نظر آ رہی ہیں بارشوں کے بعد جڑی بوٹیاں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں ہمارے کاشکار دوست بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے زہر کا استعمال کیا جائے جس سے ہماری تل کی فصل کے اوپر کوئی سٹریس بھی نہ آئے اور جڑی بوٹیاں بھی صحیح طریقے سے کنٹرول ہو جائیں تو کاشکار سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی زہر استعمال نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ کاشکار دوست موجود ہیں پچاس اکڑی انہوں نے تقریبا یہاں پہ تل لگایا ہوئے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں والا کوئی زہر نہیں ہے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں آپ بعد میں کنٹرول نہیں کر سکتے تل کی فصل کے اندر آپ کو ہلکی بھلکی گوڑی کرانی پڑے گی جتنا گوڑی کرا سکتے ہیں کروالیں کاشو تل کی فصل کے اندر نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں گھاس نوما جڑی بوٹیاں ساوڈی وغیرہ اگر آپ کے کھیت کے اندر موجود ہے تو آپ کام زہر جو مل رہا ہوتا ہے اس کا سپریہ کروا سکتے ہیں یعنی کیزیلوفوب جو اس کے اندر زہر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا لے کے اس کا آپ سپریہ کروا سکتے ہیں ایک ٹینکی کے اندر ساٹھ میل لیٹر سے لے کے اسی میل لیٹر فی ٹینکی ڈال کے بیس لیٹر کی ٹینکی کے اندر ڈال کے وہ آپ نے سپریہ کروانا ہوتا ہے تل کی فصل کے اوپر اس کا بہت کم سٹریس آتا ہے اس کھیت کے اندر ساٹھ میل لیٹر فی ٹینکی کے حساب سے سپریہ ہوئے تل کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی سٹریس نہیں ہے اس کی مقدار آپ تھوڑی سی بڑھا کے اسی میل لیٹر بھی کر سکتے ہیں فی ٹینکی تب بھی کوئی زیادہ سٹریس نہیں آتا تل کی فصل کے اوپر اگر ہلکا پھل کا سٹریس آ بھی جائے وہ ساری کی ساری آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہوں گی اس لائن میں دکھاؤ یہ پچھلی لائن میں چاہیے دکھا دو گھاس نمہ جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں ساری کی ساری وہ ختم ہو رہی ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد جڑی بوٹی ہیں دوبارہ سے بھی ہری ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت تک ہمارا تل کا پودا جو ہے وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند بنا چکا ہوتا ہے پھر ان جڑی بوٹیوں کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ہمارے کچھ کاشکار دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کام زہر کا جو ہم نے سپریے کروانا ہے کیزیلوفوپ کا وہ اپن پورے کھیت کے اندر کروانا ہے یا صرف نالیوں کے اندر شیڈ لگا کے کرانا ہے کاشکوہ ویسے تو اس تل کے پودا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے کیزیلوفوپ کا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تل کے پودے کے اوپر کیزیلوفوپ کا آپ سپریے کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں نالیوں کے اندر سپریے کریں کیونکہ آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا ہے تو نالیوں کے اندر ہی سپریے آپ کا جانا چاہیے پودے کو آپ بچائیں پودے کو اوپر اگر گر بھی جائے گی سپریے تو نقصان نہیں ہوگا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ